مرے پریہ درشکوں مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چھ سات آٹھ فروری کو انڈیا ٹائم سے شام کو ساڑھے ساتھ سے نو بجے کے بیج میں میں آ رہا ہوں لائیو ٹیلیکاسٹ کے بادیم سے آپ کی سمسیاں کا سمادھان کرنے کے لئے آپ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں لائیو ٹیلیکاسٹ میں بھارت سے باہر اگر آپ رہتے ہیں تو پلس نائن ون ٹو نائن ون ٹو سیون ڈبل نائن ٹریپل زیرو اور اگر آپ بھارت سے کال کرتے ہیں تو زیرو ٹو نائن ون ٹو سیون ڈبل نائن ٹریپل زیرو آپ مجھے اپنا پرشن ویڈیو چیٹ کے بادیم سے ویڈیو بیسز کے بادیم سے بھی بیج سکتے ہیں جو کہ تیس سیکنڈ سے ایک منٹ میکسیموم ہونا چاہیے اس کے لئے آپ نائن اے ٹو نائن زیرو ٹو ڈبل سکس ٹو فائب پر بیج سکتے ہیں مجھے بے سبرے سے انتظار ہے آپ سے روبرو باتچیت کرنے کا میں آپ سبھی تولہ راشی والے لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس وشش مارچ بہنے کے راشی فل کے کارکرم میں اور ان لوگوں کا بھی سواگت ہے جو یا تو پہلی بار کارکرم دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے نیا سبسکرائب کیا ہے راشی فل کو بتانے سے پہلے اس بہنے کو جیتنے کے لیے اس بہنے کو صحیح ڈگ سے چلانے کے لیے ایک سفلتہ کا غروبتر جان لے جیتنے والے وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو کبھی فیل ہی نہیں ہوئے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہارنے کے بعد بھی دوبارہ شروعات کرتے ہیں اور جیتنے کا دم خم رکھتے ہیں اب آج کے بیرے اس وشش کارکرم میں جانیں گے سب سے پہلے تولہ راشی کے گرہوں کے برہنکار دیکھئے کتنا چورتس یہ مہینہ ہے یا نو میں سے آٹھ گرہیں اس مہینے پریورتن کر رہے ہیں صرف شنیہ کے اکیلے جو نہیں کر رہے ہیں دوسرا بولہ رات شیو اور مہا پارمتی ہم آشروعات دے گیے مہا شبراتری کا احسر پر اور ساتھ میں بیس مارچ کو ہولی کا دہن میں ہم اپنی سمسیاؤں کا دہن کر دیں گے اس لئے یہ مہینہ بہت خاص ہے وہیں بات کریں گے بزنس اور فائننشل پوزیشن کی حال جوب اور پروفیشن کی بات کریں گے ماتاؤں بہنوں اور مہیلاؤں کی اور ان کی فیملی لائف کے بارے میں بات کریں گے سٹوڈینٹ کی بات کریں گے سندان سکھ کی بات کریں گے صحت اور دشمنوں کی بات کرتے ہوئے مارچ مہینے کو یادکار بنانے کے لیے وہ خاص اپائے میں آپ سبھی کو بتاؤں گا جو نشکت روپ سے آپ کا بھاگی ادھے کارک مارچ بنا سکتا ہے سب سے پہلے ایک نظر آپ کے اس مہینے کی کنلی پر سب سے پہلے دیوتاؤں کے گروہ بریشپتی 28 مارچ تک رہیں گے سیکنڈ آؤس میں اور 29 مارچ سے منتینڈ تک یہ چلے جائیں گے تھرڈ آؤس میں شنی کے ساتھ اس پورے مہینے تھرڈ آؤس میں رہیں گے شنی براجبان رہیں گے راؤ اور کےتو بڑے اُلٹ فیر کر رہے ہیں جس کا اپیسوڈ میں نے الگ سے بھی دیا ہے 6 مارچ کی رات اور 7 کی صوبے کےتو فورت آؤس میں رہیں گے اور اس کے بعد 7 کی صوبے چلے جائیں گے یہ آپ کے تھرڈ آؤس میں شنی کے ساتھ براجبان ہوگے گروہ آ جائیں گے جب چانڈال دوش بھی بنے گا سراپید دوش بھی بنے گا شکر 20 مارچ تک رہیں گے 4 آؤس میں اور 21 مارچ سے 1 تینڈ تک چلے جائیں گے کمبراشی میں اچھا روحی ہو کر سوری کی بات کریں تو 13 مارچ تک یہ رہیں گے 5 آؤس میں اور 14 مارچ سے 1 تینڈ تک چلے جائیں گے مینراشی میں بدھ کی بات کریں تو بدھ وقری ہونے جا رہے ہیں 14 مارچ تک یہ رہیں گے 6 آؤس میں اور 15 مارچ سے 1 تینڈ تک چلے جائیں گے 5 آؤس میں منگل کی بات کریں تو اکیس مارچ سے کے سیونتھ ہاؤس میں بھی راجت رہیں گے اور بائیس مارچ سے بند تینڈ تک ایٹھ ہاؤس میں چل جائیں گے راہو بھی اچھ راشی ہو رہا ہے بہت سندر چھ مارچ کی رات اور ساتھ کی صبح یہ ٹینتھ ہاؤس میں رہیں گے اور اس کے بعد یہ چل جائیں گے میتھون راشی میں باگستان کو چمکانے کے لیے اچھ راشی ہو جائیں گے نائنت ہاؤس میں چدرمہ کی بات کریں پچیس اور چھبیس تاریخوں سیکنڈ آوس میں دیوتاؤں کے گروہ بریشپتی کے ساتھ مہان گج کےسری یوگ بنائیں گے وہ ایک اٹھائیس اور انتیس تاریخوں تھرڈ آوس میں شنی کے ساتھ وش دوش تین اور چار مارچ کو پورت آوس میں کیتو کے ساتھ بنائیں گے گرہنڈ دوش اور دس اور اگیارہ تاریخوں سیونتھ آوس میں منگل کے ساتھ مہالکش بھی یوگ بنائیں گے اور روچک یوگ آلریڈی منگل بنائی چکے ہیں پندرہ اور سولہ تاریخ کو دائن تاوس میں راہو کے ساتھ گرہنڈ دوش بھی بنائیں گے اور ساتھ میں ہر مہینے آپ کا ہو یا میرا ہو عام ہو یا خاص ہو ہر ایک وقتی کا ایک دو دن بڑے ٹینشن ڈپریشن یا کام ایرچن ڈسٹرمینس کا ہوتا ہے اس ڈیٹس کو میں ایڈوانس میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ سکیں کول رہ سکیں ریلیکس رہ سکیں اس کڑی میں تین اور چار مارچ کو چندرمہ چوتھے رہیں گے بارہ اور تیرہ مارچ کو چندرمہ آٹھے رہیں گے اکیس اور بائیس مارچ کو چندرمہ باروے رہیں گے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ تکلیفتیں ایلٹ رہیں شروعات کرتے ہیں راجشفل کے بزنس اور ویلت کی فیشن ڈیزائنگ، انٹینی ڈیزائنگ موڈلنگ، کرییٹیوٹی، اینیویشن جو پمپ اینڈ شو یا پھر سرویس پروائنگ لوگوں کے لیے بہت لاپ کی اوثر مل رہے ہیں بلے بلے ہونے والی ہیں ساتھی ہوتیل، ریسٹورنٹ سے جھوڑے بھی ویٹیوں کو ویبسائی میں نئے اوثر ملے گے نئے کانٹریکٹ ہو سکتا ہے یا پھر ایسے ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے آپ کو پروزر مل سکتے ہیں مارچ مہینہ سبھی بزنس میں لوگوں کے لیے بڑا خاص ہوتا ہے کیونکہ فائننشل یہ رینڈنگ ہوتی ہے بیلنس شیٹ کو برابر کرنا ہوتا ہے انٹریز کو برابر کرنا پڑتا ہے اس پہ آپ کو ڈیلے بہت ہوگا لیٹ لطیف ہوگی کام آخری مومنے میں جا کے پورا ضرور گا فارنرز اور ویدیش ویعاپار کارپوریٹ سے جھوڑے بھی بیکتیوں کو آوہ گمن سے ہوتیل اور ریسٹورنٹ کا ویبسائی چرم سیما پر رہے گا کسی کو پر آنخ بند کر کے آپ کو وشواس نہیں کرنا چاہیے ورنہ ادھر آپ پیسہ کماؤ گے کسی پر بروسہ کر کے انویسمنٹ کرو گے سائیڈ بزنس کے لیے اور وہ ڈوب جائے گا پیسہ فسنا نقصان دوخہ دھڑی کے شکار آپ ہو سکتے ہیں فائننشل معاملوں سے سمدیت کاغذات دستاویز اور جو امپورٹڈ ڈاکیومنٹ ہے اس پر آنخ بند کر کے ساکشر نہ کریں سائن ضروری پیپر سنبھل کے چیک کروا کے کریں کیونکہ یہ سمائے آپ کے ترقی کا تو ہے لیکن ایک دوخہ بھی ملنے کا سراپی دوش کی وجہ سے ہو رہا ہے دیان رکھئے گا فائننشل معاملوں میں اہتیات برطرے کی میں پوری صلاحات ہوں گا وہیں ویلسائی یا نوکری میں بڑا پریورتر بھی سمبھل ہے من چاہے اسطان تتہ کاریے کرنے کی یوگ بھی من رہے ہیں وہیں گیارہ پچیس اور چھبیس تاریک آپ کے لیے بزنس سے سمبھلیت کچھ طرح کے شب سماچار لے کر آ رہی ہیں بزہ آ جائے گا آپ کو جوب اور پروفیشن کے بات کریں تو آپ کا کریئر ایک نئی اچھائیوں کو چھوئے گا ایسے سمائے میں آپ کو نوکری بدلنے کی بجائے آپ کو جو ہے اسی میں لاب اٹھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نوکری چھوڑنا ہی ضروری ہے تو آپ ایک بار بہت سے ضرور بات کریں سیلری ہائک اچھی جگہ ڈیپارٹمنٹ میں ٹرانسپر کے لیے یا جو آپ چاہتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے نہیں کرتے ہیں تو اب آپ جوب چینج کرنے باہت سوچیں کیونکہ اپورشنٹی آپ کو ضرور ملے گی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کو پروموشن ملنے کی سمبھاونے بن رہی ہے کچھ جاتکوں کو نوکری بدلنے کے موقع جیسا میں نے کہا ہے کہ مل رہی ہیں آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی یاترہ کرنے کے افسر ملتا ہے اس یاترہ کے پوری یوجنا بنا کے کام کریں اس سے آپ کے بہت پرسند ہوں گے اور اس سے آپ کو لاب بلے گا وہیں کریئر بنانے کا اس سے اچھا سمیں آپ کو حل فلال میں جنوری سے نہیں ملا ہوگا جو آپ ملنے والا ہے مندین میں لاپرابطی کے یوگ گھٹی تو رہے ہیں جو سوچا ہے اس کو جب تک پورا ہو نہیں جاتا ہے تب تک آپ کسی کو بولنا مت برنا آپ کو نظر لگ جائے گی پرگتی میں بادہ اس وجہ ستپن ہو سکتی ہے اب لاپ کے افسر آپ کو بڑھیں گے آئے میں کمی اور ولم دونوں ہی ہوگا لیکن آپ تالبیل بنا کر رکھے اچھا رہے گا آپ کا خرچہ اور کرزہ اس میں بڑھ سکتا ہے دکھاوے میں مت پڑھئے گا دھیان رکھے گا نویدی کرن مرمت آدھی پر خرچہ ہوگا تین چار و اٹھائی سارے کا آپ کے لیے تھوڑا سٹھ ایلٹ رہنے کی ہوگی بات کرتے ہیں مہیلاؤں اور فیملی لائف کے بارے میں دیکھئے ویوہی کی جیون پہلے سے چالی آ رہے ہی غلط فہمیاں کولڈ وار اب سماپتی کے گھگار پر ہیں پتی پتری کے بعد دیئے پیار پڑھے کھا رومینس بڑھنا ضروری ہے فیزیکل انٹیمیسی اور مینٹیل انٹیمیسی دونوں برابر کریے دوسری طرف آپ کی ساماجی کارے میں روچی بڑھے گی اور سوشل گیترنگ اور ساتھ میں شب اور مانگلی کاروں پر ہوں گے اور عزت بڑھے گی آپ کی جو لوگوں کی پرتی آستہ ہے وہ زیادہ بڑھے گی لیکن آپ خرچوں میں کٹ ہوتی مت کرے گا ضروری جو ہے وہاں ضرور کرنا چاہیے اپنے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ کسی گمبیر وشہ پر چرچہ کرنے سے بچنا نہیں چاہیے بلکہ چرچہ کریے اور نتیجہ نکالی اس سے گھر میں نکارات میں واتاورن کو خط بکرنے کا موقع بھی لے گا جو لوگ انماریڈ ہیں کسی سے ملاقات ہوگی اور پہلی نظر میں پیار ہو سکتا ہے یا پیار آپ کی شادی میں تبدیل ہو سکتا ہے یہ یوگ بن رہے سنتان پرابطی کے لیے سمیں اچھا ہے آپ کنسیو کے لیے پریاز کر سکتے ہیں گھرے لو اس طرح پر آپ کو پریوار میں پریم اور سے یوگ پرابط ہوگا لیکن جلن جیسا میں نے آپ کو کئی بار کھا ہے کہ یہ جلن آپ کی راشم میں لکھی ہوئی ہے جو ہوتی رہتی ہے ان سے بھی پیار اور محبت سے پیش آئیں سپریچوالیٹی کے طرف آپ کی روچی بڑھے گی آپ انیک دھاروی گیاترائیں بھی کریں گی اور کئی ضرور نہیں کہ مندر میں جا کر ہی بھگوان ملیں گے بھگوان تو من میں ہے بس پیش آنے کی کوشش کریے یہ سمائے آپ کو دس، گیر اور پچیس تاریخوں سمہ چار دینے والا آ رہا ہے مزا جائے گا آپ کو ودیارت اور سنتان سکھ کی بات کریں تو ودیارتوں کو نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا میرا سب ماننا ہے کہ سٹوڈنٹ یا ہم سب کو اپنے فیلڈ میں میکسیموم نالیج ہونا چاہیے اور باقی سارے فیلڈ میں تھوڑا تھوڑا نالیج ہونا ضروری ہے اس لیے اردر کاریکنور ایکٹیوٹیز میں بھی آپ کو روچی لینی چاہیے مند چاہے کالیج مند چاہے سکول یا ٹویشن میں ایڈویشن ملنے سے آپ بہت خوش ہو جائیں گے ٹیکنولوجی اور ریسٹس سے جڑے ہوئے سٹوڈنٹ کے لیے یہ سب ہے بہت انکول ہے ان دنوں سٹوڈنٹ کی یادداش میں تھوڑی سی کمی ضرور ہوگی اس کو آپ یوگ پرانائیم سے ٹھیک کر سکتے ہیں جو پہنے سے آپ نے پڑھائی کر رہے کہ اس کو سمیہ سمیہ پر ریویزن کریں تاکہ آپ آگے بڑھتے رہیں پیشے کا چھوڑتا نہیں جائے ایک آگرہتہ میں کمی رہے گی اس کے لیے آپ کو صبح جلدی اٹھ کر تھوڑا سا ایکسرسائز اور جوگنگ وارکنگ بیڈمیٹن کرنا سکوش ٹینس کچھ فیزیکل ایکٹیویڈی ضرور کرنے چاہیے اس سے بچنا نہیں چاہیے کرنا چاہیے آپ کو باہر پڑھنے جانے کے لیے موقع اچھا ملے گا اس میں پریوار کو خوشی ملے گی اور آپ کے پیسے کا بندوبست بھی ہو جائے گا دس پچیس اور چھبیس تاریخ آپ کے لیے شب سماچار لے کر آ رہی ہے بات کرتا ہے سہت اور دشمنوں کی ان دنوں آپ اپنے کروت پر کابو رکھیں آپ کا جگڑالوس ہو بھاؤ آپ کے دشمنوں کی سوچی لمبی کر سکتا ہے کسی کو خود پر اتنا نیندرہ نہ کرنے دیں کہ وہ آپ کو ناراض کر سکے اور جس کے بعد آپ کو بچتانا پڑے کرز آسانی سے پرابت ہوگا لیکن کرز آپ جگہ بھی پائیں گے کاری باہر تتا جیون کی ارنیوں میں تتا کہ کارن سوات سے تھوڑا سا کمزور ہو سکتا ہے ادھر وکار یعنی پیٹ کی تکلیف اور ہائی بلڈ پیشر پلپلٹیشن آپ کو تکلیف دے سکتا ہے جن لوگوں کو پہلے سی ہڈیوں کی تکلیف ہے ان کو کوئی اس پرکار کا ڈاکٹر نیم حکیم ویدراز بھیل سکتا ہے جو آپ کے تکلیف کو سمجھے گا اور عبائے کر دے گا آئی سائیڈ کو چیک ضرور کروائیں کچھ ڈیٹ دے رہا ہوں جس پر دھیان دیں ایک سولہ اور انتیس تاریخ آپ کے لیے تھوڑی سی الٹ رنے والی ہوگی طولہ راشی کے راشی فل کے بعد اب وہ خاص حبہ آپ سبھی کو بتاتے ہو جو ڈشچی دروپ سے آپ کا بھاگیوں تکارک مارچ میں نے بنا سکتا ہے سب سے پہلے آ رہے ہیں بولا دیوادی دیو مہا دیو مہا پارواتی کے ساتھ ہم سب کو آشربات دینے کے لیے چار مارچ کو مہا شیوراتری گاؤسر پر بھگوان شیو کو آپ جلا بھیشے کریں سہس رگٹ اور مہا رودرا بھیشے کریں نہیں تو لگور رودرا بھیشے ضرور کریں اور ہینا کا اتر چڑھائیے مزا جائے گا آپ کو ایک سو آٹھ یا ایک ہزار آٹھ بلو پتر ہر ایک پر اوم نوش شیوائل لکھ کر پورے پریوار سہی ترپیت کریں اور چندن سے سرنگار کریں دیکھئے کتنا آنند ملتا ہے اور وہیں سترہ مارچ کو آم لکھی ایک آدشی کے دن آپ بھگوان سری حری کی پرتیمہ پر ملٹی ماف کریں کا ملتانی مٹی کا لیپ کریں اور آنند اٹھائیں بیس مارچ کو پورنی ماں ورت اولی کا دہن میں تل کی آہوتی دیں اور سفید ارہ اور نیلے رنگ کی ہولی کے لیے آنندی آنند ملنے والا ہے گراہوں کا کھیل .co.in میری ویب سائٹ ہے جس پر جا کر آپ بہت ساری سرویسز کا لاب لے سکتے ہیں وہیں گراہوں کا کھیل میری ماسک پترکہ جس کے سدہ سے بن کر آپ سب ہی آنند اٹھا سکتے ہیں اور اس آدھیاتوی پترکہ کا پورے پریوار سہیت گیان پرابتی کا ایک سونارہ اوسر ہے ایسا مجھے لگتا ہے آپ ایک بار سدہ سے ضرور بنے آپ اسے فیس بک انسٹاگرام اور چویٹر کے مادے سے بھی ڈائریکٹ جوٹ سکتے ہیں آپ کا مارچ بہنہ یادگار گزرے کٹینائے نہ ہو آنندی آنند ملے یہ بھی ایشور سے پرارترہ کرتا ہوں اور اپنے زبان کو یہی برام دینے کے لیے اجازت لینا چاہتا ہوں پیار بھرا نمشکار اور آشرباد میرے سبھی پریہ چاہنے والوں درشکوں میں جب بھی ان فولوں کو دیکھتا ہوں تب ایک احساس ہوتا ہے کہ فول تو تہنی کے سب سے اوپر والے بھاگ میں ہو گئے ہیں لیکن فول بننا جڑ سے شروع ہوا تھا کیونکہ اسے خاد اور پوشک تطور زمین سے بلتا ہے کیوں نہیں ہم بھی ایک خوشنوہ جیون کو جیئے ہمارے شریر من مستشک کے ہر روم میں ایسا فول ہو گئے اس میں آپ کے جیون میں کانٹے کون بو رہا ہے یعنی میں بتاؤں گا کہ آپ کی کنڈلی کے نو گرہوں کا حال کہ کون سے گرہ آپ کے ورود ہیں اور کون سے آپ کے پکش میں ہیں اس کے لئے میں آ رہا ہوں آپ کے شہر آپ سے ملنے کے لئے میں اپنا فروری اور مارچ مہینے کا سکیڈیول دے رہا ہوں اگر آپ ان شہروں اور دیشوں میں رہتے ہیں اور وہ سے پرسلی ملنا چاہتے ہیں میں آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں اس کے بعد نون فروری کو میں جو دھوڈ پر ہوں تیرہ فروری کو ممبئی چودہ فروری کو پونے رہوں گا پندرہ اور تیز فروری کو میں دلی رہوں گا سولہ فروری کو میں نیپال کاٹ Constantin رہوں گا اور چوبیس فروری کو چندگاڑ اٹھائیس فروری اور ایک مارچ کو میں دوائی رہوں گا مارچ کی بات کریں تو دو اور تین مارچ مارچ کو میں دہرہ دون میں رہوں گا نو اور دس مارچ کو میں سنگاپور رہوں گا سولہ مارچ کو ناگپور سترہ مارچ کو ناسک اور اٹھارہ مارچ کو میں ممبئی رہوں گا 23rd یعنی 23 مارچ کو میں سورت میں 24 مارچ کو بڑو دا 25 مارچ کو میں احمد آباد رہوں گا اور پھر 29 مارچ کو ڈلی 30 مارچ کو لکناؤں اور ایک اپریل کو محف کرے گا 31 مارچ کو میں پٹنا میں رہوں گا نشتیت روپ سے ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی بھوگ رہے ہیں وہ کہیں گے ہمارے گراہوں کا کھیل ہے ہمارے سنچت کرم ہے پراربد ہے ہمارے ماتا پتاک عاشرواد ہے ہمارے کرم ہے لیکن ایک پرامرش آپ کے اور میری ملاقات نشتیت روپ سے آپ کی کسی سمسیا کا سمادان ضرور کر سکتی ہے میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ملتے ہیں بہت جلد نمشکار لوگ کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ ہی جائیں گے جبکہ ہمارے گردیو سوریش شریمالی جی کہتے ہیں بھاگیا لے کر آئے ہیں اور کرم لے کر جائیں گے جی ہاں یہ بات ایک دم سہی ہے یدی آپ چاہتے ہیں اپنے کرموں دوارہ بھاگیا میں بدلاؤ اور جاننا چاہتے ہیں اپنے جیون کا بھوش ساتھ ہی اپنے جیون سے جڑی ہوئی ہر سمسیا جیسے بچوں کی ایڈکیشن ان کے کریئر اور ویوان آپ کا جوب یا بزنس ٹریولنگ فیملی لائف یا پھر پرسنل لائف سے جڑے ہوئے سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں گردیو نہ کیول ان سوالوں کا جواب دیں گے بلکی آپ کی سمسیاوں کو دور کرنے کے اپائے اور بہتر جیون جینے کے کچھ سجاؤ بھی دیں گے اس کے لیے آپ گردیو سے پرسنلی مل سکتے ہیں ٹیلی فون اتوہ ویڈیو کانفرنسنگ کے دوارہ بھی سیدھے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنی یا پریبار کے سدسیوں کی سمپورن جنم کنڈلی کا وشلیشن بھی کروا سکتے ہیں یہ جنم کنڈلی وشلیشن آپ ٹیلیویزن کے مادھیم سے یا پھر کمپلیٹ فائل بھی پرابت کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ www.گرہوں کا کھیل.co.in پر استرالوجیکل سرویسز پر کلک کرنا ہوگا یا سیدھے ہمارے انڈیا میں آدھاتمک سادھنا سدھی کینڈر کے اس نمبر پر جو ہے 0091 98290 26625 پر کول کر سکتے ہیں یا واتساب بھی کر سکتے ہیں اڈریس سوریش شریمالی ہائی کوٹ کولنی جودپور انڈیا کونٹیکٹ نمبر ہے 0091 98290 26625 ای میل ایڈریس ہے info at the rate www.گرہوں کا کھیل.co.in